اوم نمو بھگوٹے واسودے بھائے شریمت بھگوٹ دیتا سولوات دیائے شری کرشن بولے ہے بھارت ابھائے شد ستو گنی ہونا گیانی یوگ نشتہ دان ہندری دمن یگ کرنا تپ سرلتہ اہنسہ ستے کرود تیاغ شانتی چگلی نہ کرنا سب پرانیوں پر دیا ترشنا سے بچنا کومر سو بھاو لججا چپلتہ کا تیاغ تیج شما دھرتی پویترتا تویش رہیت ابھیمان نہ کرنا دیوی سمپتی کے سممک جنم دھر میں والوں کو یہ سب گن ملتے ہیں یہ پارت دم درب ابھیمان کروڈ کٹو بھاشن اور اجیان یہ سب آسوری سمپتی کے سممک جنم لینے والوں کو پرابت ہوتے ہیں یہ پانڈب دیوی سمپتی موکش اور آسوری سمپتی بندن کا کارن ہوتی ہے تم شوک نہ کرو کیونکہ تم اتتم دیوی سمپتی کے بھوک کو جنمیں ہو یہ پارت اس لوگ میں دیو اور اصور یہ دو پرکار کے پرانی اتپن کیے ہیں دیوی کا وستار پوروک ورنگ کر چکے اب آسوری کو سنو دھرم میں پرورت ادھرم سے نیورکت اصور لوگ نہیں جانتے ان میں نہ سوچ نہ آچار نہ ستے ہی ہے ویسنسار کو استے نرادھار انیشور کہتے ہیں ان کے من میں جگت کی اتپتی کا کارن کام سے پریرد اس طریق پرشوں کے سمبھو کے اترکت کچھ اور نہیں ہے ملین آدمہ علپ بندی دارون کرم کرنے والے اس سنسار کو نشت کرنے کے حیدو پیدا ہوتے ہیں اور دوشت کام کے آشرت ہو کر وے دمبھی مانی اور مد سے یکت پرشنیچ کرموں میں پرورت ہوتے ہیں وے ملتی کو پریانت جنتہ سے گرسٹ کامو پبھوک ہی سب کچھ ہے اسی کو سورسل مانتے ہیں انیک آشارو پاشوں میں بندے کام کرون میں تطور کامو پبھوک کے لئے انیائے سے ارث سنچے کی اچھا کرتے ہیں میں نے آج یہ پایا اس منورت کو پاؤں گا یہ ہے یہ دھن بھی میرا ہو جائے گا یہ شطرو تو میں نے مارا دوسروں کو بھی ماروں گا میں عیشور میں بھوگی صد بلوان و سکھی ہوں میں ہی دھنی کلین ہوں میرے سمان دوسرا کون ہے میں یک کروں گا دان بھی کروں گا اس پرکار اگیان سے محط ہوئے ہیں انیک کلپناوں سے محروب روپی بندن میں فسے ہوئے وشیب غو میں آسکت لوگ گرو رو نرک میں گرتے ہیں اپنی بڑھائی آپ کرتے ہیں دھنے دھانے کے مد میں چور رہتے ہیں شاس روکت ودی چھوڑ کر کیر والنام کے لئے یگ کرتے ہیں یہ اہمکار بل گھمن کام اور کروڑ سے یکتے ہیں اپنی اور اوروں کی دہمیستد مجھ سے بریش رکھتے اور میری نللہ کرتے ہیں ان دیویش کرنے والے کرور اور ادھم پاپیوں کو میں سنسار کی آسوری یونیوں میں ڈالتا ہوں ایک ہونتے جنم جنم میں آسوری یونی پاکر بھائی مونک مجھ کو پائے گی یا ہی انت میں ادھو گتی کو پرابت ہوتے ہیں کام کروڑ لوگ یہ تین نرک کے دوار ہیں جو آدمہ کو ناش کرتے ہیں اس کارن تینوں کو تیاغنا چاہیے ایک ہونتے ان تین نرک کے دواروں سے چھوٹا ہوا منوشے اپنے کلیان کو سکرت کرتا ہے تب اتتم گتی کو پاتا ہے جو شاسروکت ویدھانوں کو چھوڑ سوچھا نسار کرم کرتا ہے ویسے دی کو نہیں پاتا سکھ کو نہیں پاتا اور پرمکتی کو نہیں پاتا اتیب کارے اور آکارے ان کو جاننے کے لئے شاسر پرمان ہے شاسروکت ویدھان جان کر اسی کے انصار کرم کرنا چاہیے اوم نمو اوم بھگواتے واسودے وائے ایتی شریمت بھگوات گیتہ سوپنشد سوبرم ویدیا یوگ شاسرے شری کرشنر جن سمبادے شوڑ شوہو ادھائے سمات اوم نمو بھگواتے واسودے وائے سولوے ادھائے کا مہات میں شری نانائن جی بولے لے لکشمی سورڈ دیش تھا جس کے راجہ کا نام کھڑک بھاو تھا بڑا دھرماتما تھا اس کے ہاتھیوں میں ایک ہاتھی بڑا مست تھا جس کی مچی رہے محاوتوں کے پاس نہ آنے دے ہوئے جو محاوت اس پر چڑے اسی کو مان ڈالے ہاتھی کے پاؤں میں جنجیر بندی رہی اس کے کھید سے راجہ نے اور دیش کے محاوت بلا کر کہا کوئی ایسا ہوئے جو میں اس ہاتھی کو پکڑے میں اس کو دھن دوں گا ہے لکشمی اس ہاتھی کو کسی نے نہیں پکڑا ایک دن ہاتھی نگل میں چلا گیا سامنے ایک سادو چلا گیا لوگوں نے اس سادو سے کہا ہے سنت جی یہ ہاتھی آپ کو مار ڈالے گا سنت نے کہا تم دیکھو شری نانائن جی کی کیسی شکتی ہے ہاتھی کی کیا شکتی ہے جو مجھ کو مارے میرے نزدیک نہیں آسکتا سادو نے میتر پسار کر دیکھا ہاتھی نے سونڈ کہ سادو کی وندنہ کی سادو نے کہا ہے گنجندر میں تجھ جانتا ہوں پچھلے جنم میں تو پاپی تھا میں تیرا اتھار کروں چلتا مت کر ہاتھی باراں بار چلن چھوٹا ماں تھا نہ آتا تھا لوگوں نے دیکھ کر راجہ کو خبر دی راجہ بھی وہاں آیا دیکھا تو ہاتھی سادو کے آگے کھڑا ہے تب سادو نے کہا ہے ارے گنجندر تو آگے آ ہاتھی میں آگے وہ چلن وندنہ کی اس سندگیتہ پاٹھی نے کامندل میں سے جل لے کر مکھ سے کہا گیتہ جی کے سوروے دھائے کا فل اس ہاتھی کو دیا اتنا کہہ جل شڑہ میں سے ہاتھی کی دے کو چھوڑ دیو دہ پائی امان پر چڑ پیکھنٹ ہو گیا راجہ نے سند کو دلدبت پرنام کیا اور کہا سندگی آپ نے کون سا مندر کہا جس سے اس ادھم دکھ دائیک کو سگتی پراکری سندگیتہ نے کہا میں نے جیتہ جی کے سوروے دھائے کا فل دیا ہے نکتے ہی میں پاٹھ کرتا ہوں سندگیتہ اوئی من اس سندگیتہ س��گیتہ с Sage Sh kom موسیقی